سال دوہجار آٹھ میں مہرانگڑ کلے میں نوراتر کے پہلے دن بھگدر مچنے سے دو سو سورہ یوفکوں کی موت ماملے میں تتکارین وسندرہ سرکار نے چوپڑا آیوک سے جانچ تو کروا لی لیکن اس کے بعد سرکاریں آتی اور جاتی رہیں لیکن کسی بھی سرکار نے چوپڑا آیوک کی ریپورٹ کو سارجنک نہیں کیا یہی وجہ رہی کہ آج تک نہ تو دوشیوں کا پتہ چل سکا ہے اور نہ ہی انہیں سجا مل پائی ہے لیکن مہرانگڑ دکھانتی کا سنگھرش سمیتی کے سنستھاپک اور ساماجک کارکارتہ رام سنگھ آرے نے ایک بار پھر سی ایم اشوک گہلوت سے اس ریپورٹ کو سارجنک کرنے کے ساتھ ہی آروپیوں کے خلاف کاروائی کرنے کا آگرہ کیا ہے آرے نے بشوات جتایا ہے کہ سی ایم نشہ ہی ریپورٹ کو سارجنک کریں گے ساماجک کارکارتہ رام سنگھ وشنوی سے خاص بات چیت کی ہمارے سمادہ تھا راجیب گارڈ نے ورش دوہزار آٹھ ستھان جوتر کا مہرانگڑ کلا دن نوراتری کا پہلا دن اور وہ صبح کے ساڑھے پانچ کا وقت جوتر واسی کیسے بول سکتا ہے اور جوتر واسی تو چھوڑی ہے ہر وہ سکش کیسے بول سکتا ہے جس سے وہ دن یاد ہے جب دو سو سولہ لوگ موت کے موں میں چلے گئے تھے اس پورے ماملے کو اس وقت اٹھانے والے ساماجک کارکارتہ رام سن آرے تب سے لے کے اب تک کئی سرکارے پر دل گئے مگر لگاتار سنگرش کر رہے ہیں کہ وہ ریپورٹ سارجنک ہو اور جو بھی اس میں دوشی پائے گئے ہیں یا جن کا بھی سچ سامنے آیا ہے ان کے خلاف نیا منصار کاروائی ہونے چاہیے راستان کے مکہ منتری اشوگ گیلوت جوتپر کے جائے جن میں ہے اور وہ پاردرشی اتنے ہیں کہ جہاں انصاف کرنا ہے وہاں چاہے کوئی بھی ہو وہ بچ نہیں سکتا ہے اسی سوچ کو لے کر ساماجی کارکارتہ رام سنگھ آرے نے مکہ منتری اشوگ گیلوت سے آگرے کیا کہ اب اس ریپورٹ کو سارجنک کیا جائے اس وقت رام سنگھ ہمارے ساتھ ہے سنا کہ آپ نے مکہ منتری سے بھی آگرے کیا ہے کہ اب ریپورٹ کو سارجنک کیا جائے پہلے دن پہ مکہ منتری بنے تھے تب بھی میں نے آگرے کیا تھا کہ میرانگڑ جو چوپڑا ہے کو آپ نے گٹھٹ کیا اس کو سایا کیا جائے اس سمیہ بھی سمیہ نکل گیا اس کے بعد وہ سندرہ سرکار آئی وہ سندرہ سرکار سے بھی کئی دعوے نویدن کیا گیا وہ یہ کہتے رہے کہ لاؤ سیکشن میں آبجوریشن ہو رہا ہے ایسے کر کے ٹالتے رہے پھر اسو کے لوگ کا را جا گیا پھر آگرے کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا ہوں کہ بہت لوگ کر رہے ہیں ایک آئی کوٹ میں ریٹ ڈالی ہوئی ہے میں نے جو ریٹ ڈالی ہے وہ ہے ریٹ کہ دو سو سولہ جو موتی ہوئی نوجوانوں کی صبح ساڑھے پانچ بجے اس میں دو سوئی کو انہیں اس کو سجا دی جائے سوگی باہنے سنگھ گھرود کے ساتھ رازیف کورڈ پھر آگرے پھر آگرہ